ایک لاکھ چار ہزار ہم نے غلطی کی اس پہ تو ہم گومنے بھی جا سکتے تھے ایک لاکھ چار ہزار روپی آتی اور ہم دو لڑکے تھے صرف دو ناران کا ایسا ٹریپ تھا نا غلطی کر دی ہم نے اس سے اچھا ہوتا کہ ہم ایک سمسٹر مس کر دیتے ہائی گائز السلام علیکم ایسا می امیر اکبر سرکانی آج کا بلک شروع کرتے ہیں الحمدللہ میں بلکل ٹیک ٹاک ہوں اور امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو آج ایسا ہے کہ اچانک مردان سویٹی جانے کا اتفاق ہوا ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں مردان تو کوئی کام ہے اس کیلئے میں جا رہا ہوں اور ساتھ میں حمزہ کو بھی میں کالج چھوڑ دوں گا تو آج کا ولوگ پورا دیکھئے انجوئے کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز ولوگ یہاں پہ حمزہ کو میں چھوڑ رہا ہوں اور عبداللہ کے حوالے کر رہا ہوں حمزہ بس عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہاں پہ حمدہ کے کالج چک پانچ منٹ کا راستہ ہے صرف اور میں نے حمدہ کو عبداللہ کے حوالے کر دیا تو ابھی میں دکان جا رہا ہوں تو آئیے چلتے ہیں دکان فائنلی میں پہنچ گیا سلام علیکم تو میں دکان پہنچ گیا ہے سوری تو میں دکان پہنچ گیا ہوں اور ابھی یہاں پہ میں بیٹ جاتا ہوں آرام کے ساتھ ہاں نو سو آرام کے ساتھ الحمدللہ میں مردان پہنچ گیا اور یار میں نے پلیننگ کچھ الگ طریقے سے بنایا ہوا تھا کہ میں بائک پہ آؤں گا پیرواباسی میں بھی بائک پہ جاؤں گا لیکن میرا پلیننگ اچانک چینج ہو گیا اور میں اپو کے ساتھ گاڑی میں آگیا تھا سو فائنلی میں بس پہنچنے والا ہوں اور ابھی میں کالج انٹر ہو رہا ہوا ہاں تو جو بھی کام ہے وہ میں کر لوں گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کس لیے آیا تھا کیا کام تھا میرا میں کالج آئے ہوا تھا فی سبمیٹ کرنے کے لیے تو یہ فارم میں نے فیل کیا اور ایڈمنیسٹریشن والے نے کہا کہ آپ نے یہ بینک میں سبمیٹ کرنا ہے تو یار یہ کیا ہو گیا ابھی میں بینک جاؤں گا یو بیل وہاں پہ سبمیٹ کروں گا اور اس میں سے ایک سلپ ایڈمنیسٹریشن والوں کو پھر دینا ہو گا اور میرے ساتھ موٹر سائیکل بھی نہیں ہے آج تو کیا کر لیں گے ابھی سب سے پہلے میں جا رہا ہوں تاکہ میں اسے سبمیٹ کروں ابھی میں جا رہا ہوں فی سبمیٹ کرنے کے لیے یو بیل میں اور میں نے اسے بات کی ایڈمنیسٹریشن والوں سے کہ میں سلپ کو پھر کلاسز جب سٹارٹ ہو جائے تو میں سلپ لے آؤں گا اور آپ کے حوالے کر دوں گا تو اس نے کہا ٹیک ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں یو بیل اور یہ جمع کرتا ہوں اور یہ رہا ہمارا بیوٹی فل بیوٹی فل بہائی خیر پا خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگا چلیر ساکھے کس کو چلیر پا خرید کریں سا سا سوچ ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ عسان ہو گیا ابھی میں اسے سارے بینک بھی جاؤں گا اور فی سبمیٹ کر سا رہا ہوں اللہ لے لگ ہے تو ابھی اس کے ساتھ میں دوبارہ کالج جا رہا ہوں اور یہ بھی اپنا فارم فیل کر دے گا پھر ہم دون انشاءاللہ اکٹے جائیں گے اور فی سبمیٹ کر دیں گے اس ٹائم بلال صاحب اپنا فارم فیل کر رہے ہیں یار نظر نہ لگ جائے آپ کو آمین سڑی پیسے گٹی مالدار لڑکا ہے ہم غریبوں کا ان کے ساتھ چلنا پرنا بھی ناممکن ہے لیکن لیکن کسی نے کسی ذریعے سے مینج ہو سکتا ہے یہ پیسوں کا امیر ہے اور ہم دلوں کے امیر ہیں نوری تک ہوئی ہے نوری تک ہوئی ہے نوری تک ہوئی ہے ہم ہمیں تک ہوئی ہے تول ہے تول خلق رہتے ہیں میں سے موزہ پیسے کتنے دونوں بعد ہم آئے ہیں یار ذرا رکھو یار ان کو کالج بھی دکھا دیں ہم لوگ اور میرے خیال میں کلاسیز ابھی سٹارٹ ہو رہے ہیں اس نے مجھے کہا ایڈمنسٹریشن والنے کے انہی سے آپ کے کلاس سٹارٹ ہو رہے ہیں ہمارے کھوڑے نہیں کی یہاں سے ہمارا کام ہو گیا اور ابھی ہم جا رہے ہیں یو بیل تو وہاں پہ ہم یہ پیس جمع کر دیں گے یہاں اس دکان میں میں نے پریکٹیکلز رکھے ہیں تیمور کے پریکٹیکلز ہے میرے دوست کے پریکٹیکلز ہے تو ابھی میں یہاں سے آپ نے پریکٹیکلز لے رہا ہوں واپس اس بیگ میں دو پریکٹیکلز ہے میں نے اپنے دوست سے لے ہوئے تھے اور اس سے میں پریکٹیکلز بنا رہا تھا اور ابھی بھی انکمپلیٹ رہ گئے ہیں میرے پریکٹیکلز تو کوئی بات نہیں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں تیمور سے ملنے کے لیے تو ان کو پریکٹیکلز بھی حوالہ کر دیں گے ارکا شاہ تکیل آزمہ اور ساتھ میں ان سے پوچھ لیں گے کہ فیس ہم کہا پہ سبمیٹ کریں توڑا نزدیک اگر ہو سکے تو اچھا ہو گیا یار بائیک میں پیٹرول ختم ہو گیا ہوا ہے ذر سر ازم کا ناوری گنگی بائیک میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اس میں پیٹرول ڈالواتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ پوشیزر رکھیں تھوڑا سا سٹارٹ ہو گیا اور پیٹرول پمپ یہاں پہ قریب ہے تو ہم انشاءاللہ ہم پیٹرول پمپ پہنچ جائیں گے ضرور کبھی کبھی ہوتا ہے اس طرح کلہ کلہ خیرت خوادت مجھوڑا تو یہاں پہ قریب ہی پیٹرول پمپ ہے تکیمان سو میٹر کے فاصلے پہتا تو صحیح جگہ پہ پیٹرول ختم ہو گیا ہم پیٹرول ڈالواتے ہیں اسلام علیکم ہم پیٹرول پمپ پہنچ جائیں گے مجھے چکر آنے لگ گیا مجھے چکر آنے لگ گیا بلکل پمپ بن دے پیٹرول مشتے ہیں پیٹرول مشتے ہیں ہم دوسری پیٹرول پمپ جا رہے ہیں تو شاید وہاں سے مل جائیں گے ہمیں اور ان کے ساتھ پر ختم ہو گیا ہے مجھے چکر آنے لگا نظر نہیں آرہا اور موٹر تائی کل گیا از ترول نہیں لیکن دکعتا ہے ، ، جدائی دائیں ، اور ہم غریب ہیں یہ دکینی ہے ڈیٹ کھٹو مرکتہ ہے بہت دک کھٹو تو ابھی اس کے پیچھے میں دکھا دے رہا ہوں پیٹرول مکمل ختم ہو گیا ہے ہمارے ساتھ اور ابھی ہم بس پہنچنے والے ہیں پیٹرول پر بلالی کیا ہو گیا یار جتنا میں جلدی میں تھا ہوتنا لیٹ ہو گیا مجھ پہ تو ہم لوگ پہنچ گئے لیکن ابھی صرف دعا کرو کہ یہاں پہ مل جائے پیٹرول کیا کہ یہاں پہنچنے والےоры اس لڑکے میں نے اردو میں صدر کرienia کیا جانبوں نے اشاف نہیں گئے من치가 کا جائے پھُچھتوں کیا کہ انجینئر انجنئر اور اس کیا کہ میں تھا اگل رہا ہے کہ اس لڑکے میں سنجھےION ا اردو ہے رواضہ سپیکر اور اسی وہ حقوں اور میں ہم اپنے پہ تصای Sergin ми پہر کیا بھی کیا بیٹرول ڈلوا رہے ہیں بلال سلام علیکم پیٹرول ہم نے ڈلوا جئے لیکن ابھی سٹارٹ نہیں ہو رہا مخشہ لگتی دیکھیں سامتے دیکھیں اور تیمور بار بار مجھے کال کر رہا ہے اور وہ ہمارا ویٹ کر رہا ہوگا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں تیمور کے پاس چار سدا چوب ابھی بلکل ٹیک ہو گیا ہے ہمارا بائی یہ خوبصورت لڑکی ملشہ لڑکا خیر بخیر 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 کیمرہ کے پاس ہم یہاں پہنچیں تیمور کے پاس اور یہ رہے ان کے پریکٹیکل داوال اور کی بیائی رانے کے گورے داوالا ایدھا کا خبر ہو رہا ہے یو بیل دلتا نیزے کم دے دی تاک پر کم دے جمع ملدون اس دل تاوہ یار ک producto یہ دیکھو کتنا پانی جمع ہو گیا ہے تو ہم لوگ تیمور سے ابھی غمار ہوگئے ہیں اور جا رہے ہیں یو بیل جندی جندی نفیض جمع کرتے ہیں یار ترکر شاہ جانا نا راست کر دے ہاں شویدہ کمم جمع کی کیا ہوئے ہوئے مخطہ مرادا کتنا زیادہ رش ہے یہاں پہ یار بلال یہ کس طرف سے آ رہا ہے یہ دیکھیں اس سائٹ پہ بینک ہے یو بیل تو ابھی ہم یہاں سے ٹرن لیں گے اور جائیں گے اس طرف سو فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے اور یہاں پہ ابھی ہم لوگ فیز جمع کر دیں گے تو جلدی جلدی یہ کام کر لیتے ہیں تاکہ پھر میں واپس جاؤ گر لا کے کہاں یار ہی کیا ہو گیا پہ ابھی ہی نوٹ کہتے ہیں کہ تین آئی سی کے فوٹو کابیز بھی چاہیے تو یہاں پہ ہم یہ سے پرنٹ کرتے ہیں آفار آزما تو یہاں سے ابھی ہم فوٹو سکیٹ کرتے ہیں بلال صبح سے فرنکس ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے یار یہ کوئی زندگی ہے یار اللہ کا شکر ادا کرو ہاں شکر لانتا ہے آپ کو زندگی کی دوست کے ساتھ ہو ہاں شکرglich ہاںشو ہاں شکر ہموں کا مل کو فریش نیو دات Thinking ہاں شکر ہاں شکر وہ گو اور دکاندار سالکت ہے دکان دور دے توگر یہ ہاں مزار یہ کوئن ہے یار یہ دیں کون آ یہ چوٹھا بچہ ہے یہ تو مہ رہے ہیں شیٹ ہمارے ہو گئے ہیں ہم لوگ اندر جا رہے ہیں اور فی سمیٹ کرتے ہیں تاکہ جلدی ہم یہاں سے فرق ہو جائے کیونکہ میرے کام نہیں آپ کا تو کوئی کام نہیں اور یہ لوگ کا دکان جائے گا فیس ایک ہمارا ہے مالدار ہو گئے ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا اور کل ملا کے ہم نے کتنے عجمع کی ایک لاکھ چار ازار ہم نے غلطی کی اس پہ تو ہم گومنے بھی جا سکتے تھے ایک لاکھ چار ہزار روپی ایتی اور ہم دو لڑکے تھے صرف دو ناران کا ایسا ٹرپ تھا نا ہم نے غلطی کر دی ہم نے اس سے اچھا ہوتا کہ ہم ایک سمیسٹر مس کر دیتے لکچری کامرہ رات کے لیے اور ادھر ادھر گومنا بلوک بنانا ہم نے غلطی کر دی بس ابھی جوا ہو گئے ہیں تو یار ابھی ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ فیلال یہاں سے اپنے گھر جائے گا اور میں اپنی دکان جا رہا ہوں یہاں ملکن چوک یہاں پہ بھی ہمارا ایک دکان ہے ملکن چوک میں تو یار بس یار دکان سے میں نکلا اور ابھی کٹ لنگ کے لیے میں نکل رہا ہوں تو یہاں سے میں تیز رفتار میں چاہوں گا کیونکہ میرے ساتھ بائک بلکل بھی نہیں ہے اچھا تو میں ٹارڈنگ پہنچ گیا اور یہاں پہ سٹن زون ابھی دیکھتے ہیں کہ بس جلدی سے جاتے ہیں یا یہاں پہ ٹائم گزارتے ہیں ٹائم ہے بارہ بچ کر ڈس منٹ تو حمزہ کہتا ہے کہ گر جاتے ہیں جلدی تو ابھی ہم لوگ گر جا رہے ہیں کیونکہ حمزہ جنی فام میں ہے تو اس لئے یہ کہتا ہے کہ جلدی جلدی گر جاتے ہیں تکہ میں یہی نیفارم چینج کرلوں اور نماز کیلئے ہم وہاں پہنچیں یہاں سے ہم جاتے ہیں آئیے وہاں بس گر چلتے ہیں اچھا تو میں گر پہنچ گیا اور یار باہر بہت زیادہ گرمی کی ہمارے ہاتھ موسم اچھا ہو گیا ہے گاؤں میں لیکن مردان سیتھی میں انتہائی زیادہ گرمی کی یار تو یہاں چاہواتے ہیں ہم جلدی پہنچیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور یہاں سے اکبر اور بولاؤں کچھا ماں ازدہ کرائے مگر میں ازدہ کرائے میں توڑا رسپ وغیدہ کر دیتا ہوں اور پھر باد میں انشاءاللہ باد میں باد میں باد میں تو یار آپ یقین کریں آج میں پھر سے بہت زیادہ خوش ہوا ہوں کیونکہ سبسکرائبز ماشاءاللہ ہستہ ہستہ بڑھ رہے ہیں اور ویوز بھی ہستہ ہستہ بڑھ رہے ہیں تو میرے لئے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے اور اس کا اندازہ صرف یوٹیوبر ہی لگا سکتا ہے کہ میں کتنا خوش ہوں ابھی ایسا کرتا ہوں کہ آج کا ولاؤگ یہی پہ ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئے ولاؤگ میں اپنے بھائی امیر اکبر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ